سلام علیکم فرنڈز ویزل کے بارے میں بہت سی باتیں کرتا ہوں تو چلیں آپ کو ایک ریزلٹ ہی دکھا دیتے ہیں ہمارے پاس گاڑی کھڑی ہے ویزل 2015 مارڈل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے گاڑی کو کھولا ہوا ہے تو اس میں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ سب سے پہلے آپ کو شیئر کرتا ہے جنہوں کہ گئر ہیٹ اپ ہو رہا ہے گئر چارجنگ نہیں کر رہا اور ٹرانسویشن میں سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے گئر جو ہے وہ نیوٹرل پوزیشن پر چلا جاتا ہے اور اس کی جو میٹر پر لائٹس ہیں وہ ساری پارکنگ وغیرہ والی آن ہو جاتی ہیں اور بلنک کرتی ہیں تو سب سے پہلے جنہوں کو نے ویزل رکھی ہوئی ہیں ان کے لئے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنای ہوئی ہے جس میں ویزل کے بارے میں میں نے مکمل ڈیٹیل بتائی ہوئی تھی تو چلیں پہلے اس گاڑی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں آگے میں ڈیٹیل بتاؤں گا جیسا کہ آپ کو گریپ نظر آ رہے ہیں ان میں کاربن بہتا ہے کاربن آنے کی وجہ کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں اس گاڑی کو انجن اس کا جو ہے وہ دو مرتبہ آگے سروس ہوا تھا ان کو نہیں پتا تھا حالانکہ اس گاڑی کا انجن کو کبھی بھی سروس نہ کریں جن کے پاس ویزل ہے ابھی بھی ان کو بتا رہا ہوں ویزل جیز شیٹل فٹ جتنی بھی گاڑیاں ہیں ہونڈا گریس ان میں سیم ہی ٹرانسمیشن لگا ہوا آتا ہے تو ابھی یہ جو اس کی سولنائٹس ہیں اس کو کلچ سولنائٹس کہتے ہیں ڈیول کلچ کی یہ جو ہے وہ سنسر ہیں تارک کلچ کنورٹر بھی اس کو بولتے ہیں اس میں ابھی پانی گیا ہوا ہے تو میں آپ کو ویڈیو میں آگے دکھاتا ہوں اس کو ہم اس کا آئل نکالیں گے اس کے اوپر جو ہے پانی پڑا ہوا ہے آئل میں پانی مکس ہوا ہوا ہے بلکل ہلکی ہلکی سیم ہے تو ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی میں نے آپ کو ڈیکن اتار کے اس کے دکھائے تھے اس کے پانی جانے کی وجہ سے یہ سنسر جال گیا اور گیر ہیٹ اپ ہو رہا ہے تو ابھی آپ کو نظر آ رہے اس میں پانی ہے تو ابھی ہم کسی بڑے برطن میں اس کا پہلے نکالتے ہیں بریک آئل کیونکہ یہاں پہ یہ گر رہا ہے اور بس میرے پاس لڑکے جو ہیں وہ بس ایسے ہی ہیں اللہ یافظ ہے ان کا تو ابھی ہم بڑے برطن میں اس کا گیر آئل نکالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے گیر آئل گندہ کتنا ہے اور اس میں گیر آئل سوری اس میں یہ سنسر آئل پڑتا کون سے ہے اس کی نیم کیا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں اور یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کچھرا کتنا ہے ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں ٹھیک ٹھاک بریک آئل میں کچھرا ہے اور اس میں پانی بھی موجود ہے اس کی جو بریکائل اس میں پڑتا ہے اس سنسر میں اس کی لیمٹ پوری ہو چکی ہے جس وجہ سے یہ پرابلم ہوئی ہے کیر کے ساتھ اب چلیں بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کے پاس ویزل ہے اور ان کو کیا اتحاد کرنی ہے اپنی گاڑی کا ٹرانسمیشن کو بچانے کے لیے یہ تو میں نے آپ کو صرف ویڈیو دکھائی ہے کیونکہ ایک بندے کو لاس ہو چکے تقریباً اس کا بل جو بنے کا آگے یہ بنا ہے ویڈیو تو مزاری باتیں میں نے پہلے بنائی تھی گاڑی تو یہ اب بھی روڈ پہ چل رہی ہے آج تقریباً ایک ڈیڑھ ہفتے سے روڈ پہ چل رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس کا بل جو بنا تھا وہ سیونٹی تھاؤزنڈ کے لاگ بک بل اس کا بنا تھا اس کی وائرنگ چینج ہوئی تھی ٹرانسمیشن والی اور اس کے علاوہ یہ سنسر چینج ہوئے تھے اس کی گیرائل چینج ہوا تھا اس میں الٹرا فور آئل آتا ہے اے ڈی 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 ڈیو جو ہے وہ آئل ہے اور اس میں جو پریک آئل ہے وہ الٹرا فور آتا ہے ہونڈا کا جانون آئل ہے ٹھیک ہے یہ اس پہ سنسر پہ پارٹ نمبر لکھا ہوا ہے اگر پلفر سنسر جل جاتا ہے تو سیم پارٹ نمبر کا ہی آپ اس میں سنسر لگا کے اس کو کیلیبریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لگائیں گے سنسر میں کئی دفعہ کیلیبریشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی تو آپ کو بتا دوں جن لوگوں نے ویزر رکھی ہوئی ہے کائنڈلی کبھی بھی گاڑی کے انجن کو سروس نہ کروائیں پانی سے اس انجن کو دور رکھیں کیونکہ گیر میں ہلکا سا پانی لگنے کی صورت میں آپ کا گیر خراب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ گاڑی کا ایک سو اسی کا میٹر ہے جن بھائیوں نے ویزر رکھی ہوئی ہے ان کو پتا ہے کہ ایک سو اسی کا میٹر یہ گاڑی ایسے مارتی ہے کہ جیسے چٹکی مارنے کے برابر یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ ایک سو اسی کا میٹر مارتی ہے اس کی پک بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایک سو اسی میٹر لگنے پہ بھی بندے کو اندر فیل نہیں ہوتا کہ ایک سو اسی کا میٹر لگ گیا ایک سو اسی کا میٹر آپ ریگولر جب دس پندرہ کلومیٹر ڈرائیب کریں گے اور اس کے بعد یہ پرابلم آپ کے ساتھ لازمی آئے گی تو لہٰذا اس کو سمجھ ڈرائیب پہ آپ چلائیں تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی احتیاط تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے حب سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کرنا مت پھولیں اللہ حافظ